اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کروں گی آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فوائد بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ قرآن پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائد مند ثابت ہوگی تو ویڈیو کو شروع سے اند تک لازمی دیکھئے گا قرآن پاک ایسی زندہ جعویت کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات آلشان نے لی ہے اس کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ترجمہ اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے اور قیامت تک آنے والے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کی مشہولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود رب العالمین کو تمام مخلوقات پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو مین منشی ہے اور نیک کار ہے اور جو شخص قرآن مجید کو انکتہ ہوا پڑتا ہے اور اس میں وقت اٹھاتا ہے اس کو دہرہ ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن صحیبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا بس تیرا رتبہ وہیں ہیں جہاں آخری آیت پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑے اور اس کیلئے اس حروف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی قرآن مجید پڑے اور اس پر عمل کرے اور اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاز پہنائے جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عالم ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کریں گے جن کے لئے دوزخ واجب ہو جکی ہوگی اب میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا مزید فوائد کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے جان نکلنے کے لمحات میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے جن کاموں سے دوسرے لوگ ڈرتے ہیں وہ نہیں ڈرتا جب دوسرے لوگ پریشان ہوں گے تو وہ پرسکون ہوگا سبحان اللہ قرآن پاک پڑھنے سے ہر انسان ہر طرح کی افات و بلیات سے محفوظ رہے گا شیطانی شر سے اس کی حفاظت ہوگی قرآن پاک پڑھنے والے کے گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ امین یا رب العالمین امید کروں گی میری آج کی ویڈیو سے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوگی تو اس معلومات کو آگے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ فی امان اللہ